سلام علیکم وآلہ وسلم 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 وآلہ وسلم سلام علیکم وآلہ وسلم اور جو اس طرح کی بیماریاں اس وقت چلی ہیں اس سے نجات دینے والا ہمارا وارث وہ موجود ہے جس کے اختیار میں خدا نے کن فیہ کن کا اختیار دیا ہے جس کی گفتگو میں جس کی وجود میں شفاعت ہے اگر وہ کہہ دے تو کائنات میں ہر کوئی بندہ مریضی نہیں رہ سکتا ہے ایسے بابرکت اور ایسی ذات مبارک کی شب ولادت آ رہی ہے اور شب ظہور بھی ہے اور اور اس کے بعد مندرہ شابان ہے بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس امام میں اور اور بارہ ہمارہ گیارہ میں امام میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ امام حسن نے یہ کیا تھا لیکن ہم جب ان کے بارے میں کہتے ہیں مولا یہ کر رہے ہیں یعنی یہ فرق ہے کہ جب بھی ہم چاہیں ان سے توصل کر سکتے ہیں ان سے مانگ سکتے ہیں اور مانگنا بھی چاہے آج کی شب میں انشاءاللہ آخرے بیان میں میں بات کروں ہوں کہ کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہے میں بہرے بھی بتا چکا ہوں کہ امام کے سامنے جب حاضر ہوں اور ان سے توصل کریں تو اپنے کو محدود نہ کریں کہہ دیں کہ جو سمجھ میں آئے دے دیجئے ہمیں اور وہ ہم سے بہتر ہمیں سمجھتے ہیں اور ہم سے بہتر ہمیں عطا کریں گے جہاں تک بات رہیں شب اس کو شبرات کہتے ہیں جبکہ شبرات جو بگڑا ہوا لفظ ہے اردو میں حصل میں شب براعت براعت کی رات یعنی توبہ کی رات جی اس کے بارے میں ایک روایت ہے مفاتل جنان سے کہ حضرت امام جعافی صادق علیہ السلام ایک سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باغر علیہ السلام نے نیمہ شابان کی رات کی فضیلت کے بارے میں سوال ہوا آپ نے فرمایا وہ رات فضیلت والی راتوں میں سے ہے لیلت القدر کے بعد اس رات میں خدا عطا کرتا ہے بندوں کو اپنا فضل یعنی یہ کرم اور رحم نہیں کرتا ہے فضل عطا کرتا ہے کرم میں رحم میں اور فضل میں فرق ہے کرم کیا جاتا ہے جو مزدور ہے جو مستحق ہے رحم کیا جاتا ہے گناہگار پر فضل کیا جاتا ہے جو ڈیسورف کرتے ہیں کیا بات ہے اور فضل جب خدا دیتا ہے تو نسلوں تک جاتا ہے پھر فرمایا امام محمد باقی علیہ السلام نے اور ان کو اپنے کرم و احسان سے بخش دیتا ہے یعنی بخش بھی دیتا ہے گناہ کو لہذا کوشش کرو خدا سے قرب تلاش کرنے میں حقیقت میں وہ شب ہے کہ خدا نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا ہے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں واپس کرے گا یہ محفات جنان میں شیخ عباس قومی کی کتاب میں محتور روایت ہے کہ خدا اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا اپنی بارگاہ سے اگر وہ کسی معصیت کا سوال نہ کرے یعنی کوئی گناہ کا سوال نہ کرے تو خالی ہاتھ نہیں جانا ہے یہ وہ رات ہے کہ خداوند عالم نے اس کو ہمارے لیے اس کے مقابل میں قرار دیا ہے کہ شب قدر کو ہمارے پیغمبر کے لیے قرار دیا ہے آپ دیکھیں شب قدر رسول سے مخصوص کیا ہے لیکن شب برات ہم سے مخصوص کیا ہے لہذا دعا وحمد خدا کے بارے میں کوشش کرو اور اس شب کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ ولادت باساد حضرت سلطان عصر امام زمان ارواح انفضاء اسی شب میں سہر کے وقت دو ہزار پچپن ہجری سامرہ میں واقع ہوئی ہے یہ روایت ہے یہ آخر کا جملہ روایت کا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کا جملہ روایت کا تھی کہ بابرکت شب ہے اس شب کے چند عامال ہیں جی بھا جی آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں نہیں میں میں تو سن رہا ہوں بہت خوبصورت ہے جی اس شب کے چند عامال ہیں جو جو یہ بھی منصوب پہلا گسل کرنا یعنی آپ جیسے گسل کرنے کا وقت تو بہت لیٹ نائٹ نہیں ہے لیکن شب جیسی لگ جائے سورج جیسے ڈوبے تو آپ گسل کر سکتے کسی بھی وقت اب تو خیر کوئی جو گناہوں میں کمی کا باعث ہوتا ہے آج کی شب میں گسل کرنا گناہ کو کم گناہ کو دل دیتا ہے رات پھر جاگنا نماز اور دعا استغفار میں مشکول رہتے ہوئے جیسا کی امام زیولاتین کیا کرتے تھے یہ چوتھے امام کا شیواتہ کی وہ رات میں جاگتے تھے لیکن جاگتے صرف گپ شپ کے لیے نہیں تھے دعا استغفار نماز وغیرہ جو بھی آپ پڑھنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں کرتے تھے روایت میں کہ جو شخص اس رات میں جاگے تو اس کا دل اس روز مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے یعنی مردہ دلوں کے قبرستان میں اگر زندہ دل رکھنا ہے اپنا تو آج کی شب میں جاگیں اور خدا سے توصل کریں زیارت امام حسین علیہ السلام جو اس رات میں بہترین عامال میں ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک لاکھ باجی ہے ذرا جملہ سنیے گا لوگ توجہ کریں زیارت امام حسین علیہ السلام اس رات میں کتنی عظیم ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی روح سے مسافحہ کرے اسے چاہیے کہ شب میں زیارت امام حسین کو پڑھے سبخان اللہ سوہ لاکھ انبیاء سے مسافحہ کرنے کے برابر ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اس شب میں پڑھنا اور اس کے بعد یہاں پہ طریقہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ چھت پر جائے کھلے میں چلا جائے دائیں بائیں نگاہ کریں سر آسمان کی جانی بلند کریں اور پھر یہ زیارت جو آئی ہے زیارت امام حسین جو آپ کو مل جائے کتابوں میں اسے پڑھے یہ مخصوص عمال ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص جہاں بھی ہو جس وقت بھی ہاں حضرت کی زیارت اس طرح پڑھے امید ہے کہ حج اور غمرے کا سواب اس کے لئے دکھا جائے گا اور ہمیں شب کی مخصوص سیارت کو سیارت کو ہم نے بتایا ہے جو شیخ مفید نے نقل کیا ہے یہ مطعیہ عمال ہے اور آگے اس کی فضلت بھی ہے جی آپ بتائیں بہتر شکریہ آپ نے فرمایا کھلے آسمان اگر آگا صاحب بیک کر میں بھی میں لگا آسمان کے نیچے پڑھنا آسمان کھلا ہو جی ہاں جی ہاں جی شرط ہوتی نہیں ہے آجا اور زیارت آشورہ اور زیارت بارث ہے اس پہ تو کوئی شرط نہیں ہے نا بس زیارت امام حسین بہتر ہزیارت آشورہ پڑھا ہے شب میں اور اور میرا کہنے کی نصف شب میں کریں تو اور بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راپے کا جو ہی شب داخل ہو سورج غروب غسل لے لے اس پہ اعمال کے اور اچھا اس غسل کے بعد بزو بھی ضروری ہے یا یہ غسل نہیں ضروری ہوگا ٹھیک ہے غسل میں کرتا ہوں شب نیمہ شابان یا شب شب پندرہ شابان کچھ بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بطن اللہ یہ واجب غسل نہیں ہے جی وضو جو ہے واجب غسل پہ ساقت ہوتا ہے مستحب غسل کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا تھوڑی سے اگر نماز کا بھی اگر کیونکہ آج کل اب تو ہمارے ادارے کیونکہ نہیں ہے بھی محترمہ زہرہ زہدی صاحبہ نے بہت خصورت انداز سے ان عمال اور ان دعاوں کے لیے بتایاں بچاری تھی کشری نے ابھی اگر ہمارے میں جوائن کیا تو آپ ذرا ریپیٹ کر دیجئے بہت شکریہ کیا چیز ریپیٹ کر دیں آج کی نماز اگر ہے کوئی سپیشل ہے جی ہاں نماز ہے آگے اس میں پھر اس کے بعد جو عمال ہیں وہ یہ ہیں کہ کتاب عوامل لیالی سے نقل کیا ہے جی حضرت رسول اکرم ہمیشہ اس دعا کا ورد فرمایا کرتے تھے وہ دعا لکھی ہوئی ہے روزانہ کی سلوات پڑھے جسے وقت زوال پڑھا جاتا ہے دعا کمیل کی تلاوت کرے جو اس شب میں وارد ہوئی ہے شب نیمہ شابان میں دعا کمیل وارد ہوئی ہے اور پہلے اس کا ہے کہ اس کے بعد دعا کمیل پڑھے اور پھر اس کو ایک تذبیر پڑھے ٹھیک ہے اس کے میں شیخ نے شیخ مفید نے مصبا میں نیمہ شابان کے فضائل کے زیل میں ابو یحییٰ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے مام جعفر صادق سے عرض کی آج کی رات کی بہترین دعا کیا ہے آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد یہ سنے نماز ہے نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز ادا کرے جس کی پہلی رکعت میں سورہ سورہ حمد کے بعد قلیہ یوالکافرون ہے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد قلو اللہ ہے یعنی دو رکعت نماز ہے پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قلو اللہ ہے نماز عشاء کے بعد ہے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قلو اللہ ہے پھر نماز کے ختم کرنے کے بعد آپ یہ لکھ لیں لوگ آپ سے پوچھیں گے تو سوال کا جواب تہتیس مرتبہ سبحان اللہ ہے تہتیس مرتبہ الحمدللہ ہے اور چونتیس مرتبہ اللہ وقت پر تسبیح ہے سہرہ سلام اللہ علیہہہ ہے جو نماز کے بعد پڑھیں پھر ایک دعا ہے جو مفاتی میں لکھی ہوئی ہے وہ حضرات جو ہیں جا کے دیکھ لیں اسے پڑھ لیں پھر اگر نہیں تو پھر سجدے میں ہے اس کے بعد جب آپ تسبیح پڑھ لیں تو سجدے میں جائے اور جانے کے بعد یا رب پڑھیں بیس مرتبہ یا رب سات مرتبہ لا حول ولا قوت اللہ سات مرتبہ ماشاء اللہ دس مرتبہ لا حول ولا قوت اللہ لا قوت اللہ صرف دس مرتبہ پڑھے پھر سلوات پڑھے اور پھر حاجت مانگے دس مرتبہ لا قوت اللہ باللہ کیسے میں کہہ دیتا ہوں یا رب بیس مرتبہ یا ربے یا ربے یا رب یا رب یا رب یا ماشاء اللہ سات مرتبہ سجدے میں نماز کے ختم کرنا سجدے میں جائے لا حول ولا قوت اللہ باللہ سات مرتبہ ہے ماشاء اللہ دس مرتبہ ہے لا قوت اللہ باللہ دس مرتبہ ہے پھر سلوات بھیجے محمد اور علی محمد پر اور حاجت خدا سے طلب کرے فرماتے ہیں کہ بخدا اگر حاجت طلب کرو اس عمل کے ذریعے جو بارش کے قطرات کے برابر ہوں تو خدا اپنے کرم عام و فلس جدیل سے ان حاجتوں کو ضرور پورا کرے گا یعنی آپ کی حاجت بارش کے قطرے کے برابر اتنی ہو کہ بارش کے قطرے اتنی بھی ہو تب بھی خدا اندعالم آپ کی حاجت کو رد آج کی شب میں نہیں کرے گا ٹھیک ہے اچھا آگا صاحب میں ایک سوال پیشن چاہتی کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شب پر داخل ہونے سے پہلے اگر کچھ عمال جیسے دعائی کمیل ہے مطلب وہ شروع کر دیں تو اتنی فضیلت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فضیلت دیکھیں شب نمی شابان کہاں گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے شب نمی شابان میں رات میں عمال نہیں کیا تو اس کا سواب تو ملے گا دعائی کمیل کا ٹھیک ہے لیکن اس شب کی برکت تو شب میں ہوگی نا دن میں تھوڑی ہوگی برکت ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اب یہ کہ ایٹیس کرنی اللہ نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن دینے والا اللہ عجر بھی دے سکتا لیکن جو روایت میں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں مفاد جنان سے جو کتاب محتبر ہیں اس میں نمی شابان کے لئے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آہ صدقے کی بھی آہ جیسے بتایا گیا ہے سورہ ہش کی تلاوت ہمیں مقام ہے وہ وہ بہرحال ہم نے وہ تو نہیں دیکھا ہے لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے بعد اس میں ہے جی کہ سہر کے وقت نماز شفا ہے نہیں جب آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو اس میں نماز شفا ہے جی 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 جب یہ سہر کے وقت ہو اور نماز آپ نماز شب پڑھیں تو نماز شفا کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے شب میں ٹھیک ہے دو رکعت نماز اور یہ دو رکعت نماز پڑھیں پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں ابان ابن تغلب راوی ہیں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو فرمایا کہ شبی نمی شابان آگئی رسولِ خدا رسولِ خدا نے جو ہے وہ آئیشہ سے یہ روایت ہے ٹھیک ہے آئیشہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا اور اس کے بعد آئیشہ سے فرمایا یہ آئیشہ سے یہ ہے کہ اس رات میں فرمایا کہ وہ سو رہی تھی تو بس طرح خواب میں تو کہا کہ تم کیوں سو رہی ہو معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ شبی نمی شابان ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اب یہ جو جملے کہیں بڑے عظیم ہے کہ اس میں روزی تخصیم ہوتی ہے جو بھی ناظرین سن رہے ہیں سال بر کہتے ہیں مولانا دعا دے دیجئے مولانا تعویز دے دیجئے مولانا روزی میں برکت نہیں ہے روزی باندھی گئی ہے یہ جو چیزیں سال بر لوگ رو رہے نا آج کی شب بٹنے والی چیز ہے جو رسول اللہ نے جس کتاب سے میں پڑھا ہوں مفاتل جنان شیخ عباس امی کی مہدیس آزم ہے یہ جو بھی روایت کو نقل کرتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت بڑی معتبر ہوتی ہے اور اگرچہ یہ مولمین عائشہ سے روایت ہے لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم آج نہیں جانتی ہو کی نیمہ شابان ہے تو کہا کہ اس میں روزی تخصیم ہوتی ہے یعنی آج کی شب میں اللہ جو آپ کے رسک کو لکھتا ہے اس میں موت کا وقت لکھا جاتا ہے یعنی عجیب بات ہے باجی لوگ کہتے ہیں کہ موت کا وقت موین ہے مجھے بلکل آواز آرہی ہے موت کا وقت موین ہے کہا جاتا ہے نا جی جی اس میں موت کا وقت لکھا جاتا ہے مطلب کیا ہے اگر موت آپ کی آنے والی ہے تو آپ کے عمال کی بنا پر اللہ چاہے تو موت کے وقت کو ٹال کے آگے بڑھا سکتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ موت کا وقت لکھا جاتا یعنی موت تو موین ہے لیکن یہاں مراد کیا ہے تبدیل کر دیتا ہے خدا کیا ہے اور زندگی دے دو اس کو تاکہ اور بھی عمال اچھے کر لیں کیا بات ہے اس کے بعد کہا کہ اس میں حج کے لیے جانے والوں کا بھی نام لکھا جاتا ہے جو اب تک حج نہیں کیے ہیں وہ شب میں اللہ سے اگر دعا کریں اور استغفار کریں تو اللہ ان کا حاجیوں میں نام لکھ لیتا ہے حج کی مبارک جیزہ آپ کو دیتا ہے خدا و اندعالم اس راج میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے عدد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں جنگل کی طرح سے دکھتا نہیں ہے مثال دیا ہے اس طرح سے اگر تمہارے گناہ ہیں خدا و اندعالم بخش دیتا ہے خدا اپنے ملائکہ کو آسمان سے زمین مکہ پھیجتا ہے اس کے بعد کہا کہ اس میں نماز نماز جناب امام جعفر کو پڑھے جس کو شیخ نے امام آل ازرہ سے روایت فرمائی اس رات کی نمازوں کے پجائے وہ بہت ہیں ان میں وہ نماز جس کی روایت اب ہوئی ہے سآلی نے امام باقر صادق صادق سے دون امام سے روایت کی ہے اور یہ دو رکعت نماز ہے فرمائے کہ شبہ نیمہ شابان آ جائے تو چار رکعت نماز پڑھو ایک نماز اور ہے جی مجھے بلکل آواز آ رہی ہے بلکل اور ہر رکعت میں سورہ حمد اور قلو اللہ احد سو مرتبہ پڑھے سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں سو مرتبہ سورہ قلو اللہ پڑھے یہ چار رکعت نماز ہے جو دو دو رکعت کر کے پڑھنی جائے ٹھیک ہے یہ نماز ہے جو امام مہد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو یہیہ ایک سعانی ایک راوی ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی رات بتائے تو یہ بہترین ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور دو دو رکعت کر کے نماز پڑھے نماز نیمہ شابان اس کی نیت ہوگی اور نماز شبہ نیمہ شابان اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سو مرد و سورہ قلو اللہ ہے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں ایک چیز میں کلر کر دیتا ہوں کہ نماز مستحب ہے اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھیں مستحب نمازوں میں چھوٹ بہت ہے واجب کی طرح سے بہت زیادہ پابندیاں نہیں ہیں کوئی بی بچاری خاتون ہے یا کوئی مرد ہے پڑھنا چاہتا ہے نماز اگر آپ کھڑے ہوئے تھک گئے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے تو بیٹھ جائے اچھا ٹھیک بیٹھ کے پڑھے یا بہت سے لوگ ہیں جو جھک کے سجدے میں بہت دیر نہیں رہ سکتے تو وہ کرسی پر بیٹھ جائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو اس طرح سے جو بھی اگر خدا نہ خاص نہ کوئی مریض ہے ایڈ جیس کرنا چاہتا ہے تو ایڈ جیس کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو بھی یہ ہوتا ہے کہ سجدے بھی زیادہ دیر سر نیچے تو سجدہ کو اٹھا کر سجدے کی دعا پڑھ سکتے ہیں ہاں جتنا مطلب جتنا ہو سکتے اتنا تو جھکا لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ابھی مجھے دو رکت نماز بتانے بتا رہے تھی نماز شب کی جو نماز شفا ہے اس کے بعد کی دو رکت نماز بھی آپ مجھے بتا رہے تھی وہ کونسی ہے یہ نماز پڑھی جاتی اس رات میں بھی سپیشل نماز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو رکت نماز ٹھیک ہے جی تو یہ جو شب ہے جو ایک رات ولادت با سادت ہمارے وقت کے امام سے ہے اور صبح صادق کے وقت ان کی ولادت کا ٹائم ہے تب تک خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے وہ رابطہ کرے اور کل جو ولادت جن کی ہے پھر ان کے قرین بندوں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ بالکل ہو جائیں گے اور ہیں ایسا نہیں کہ شمار ہو جائیں گے اتنا بھی ہمیں مایوس نہیں ہم ہیں ان کے محبوں میں ہم ہیں ان کے چاہنے والوں میں بس یہ ہے کہ مرتبہ بلند ہو جائے گا ٹھیک ہے مرتبہ ہمارا بلند ہو جائے گا اور یہ شب نہیں ہے شابان امام زمانہ جلہ فروشدی یہ ظاہری طور سے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی بابرکت شب رسول اللہ سے روایت ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ خدا بندہ عالم اس حجت کو کتنا عزیز رکھتا ہے کہ بھیجے جا بھی اس شب میں ہے کہ جو شب میں لوگ ٹوبہ کر رہے ہیں یعنی کائنات کا ففٹی پرسن مومن جو ہے وہ پاک و صاف ہوا ہے تب اس کے عوض میں خدا بندہ عالم نے حجتِ خدا کو ہمارے سامنے ناصل کر دیا یعنی یہ عظیم شب ایک تو شب نیمہ شابان تھی پھر شب امام زمانہ اجرال فروش شریف ہے کہ آج کی شب میں آج اللہ وعید خورسانی نے ایک پیغام بھیجا ہے جو ورسپ گروپ پر جو ہے وہ جا بھی رہا ہے اس پر کافی جسے کہتے ہیں کہ کافی زیادہ فارورد لیکن میں پھر بتائے دیتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو میڈیا سوشل میڈیا پر نہیں ہیں کہ آج اللہ وعید خورسانی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عالم تشریعوں کے سب سے پڑے عالم ہیں ان سے بڑا زیادہ کوئی زیادہ پڑا لکھا مذہب تشریعوں میں دنیا میں موجود نہیں ہے انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے یہ قوم مقدس سے پیغام آیا ہے کہ اس شب میں یعنی آپ سمجھیں ساڑھے پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے گیارہ بجے پاکستان کے وقت کے مطابق رات ساڑھے گیارہ بجے ہمارے ساڑھے ساڑھے بجے ہاں تو لیکن آپ اسے اپنے ہاں جوڑیے گا دعائے فرج امام سمانہ پڑھے ایک ٹائم میں سب پڑھیں نا مطلب یہ کوشش کی جا رہی ہے ہاں دعائے امام سمانہ پڑھے اور اس کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کریں اور اس سے مادر امام ولیس رجل فرش شریف حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہہ کی خدمت میں ہدیہ کر دیں یہ ملے گا اس کے بعد آپ امام سے خطاب کریں اور کہیں کہ مولا اس کا جو عجر بنتا ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور تمام ان مومنات کو اس عجر قیوز میں بناہ دے دیں اس بلا سے اور اس مصیبت سے انشاءاللہ خدا اندلم ضرور اس سے آپ کو بناہ دے گا چونکہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے انڈیکیشن تبھی مراجع کرام اور علماء جو ہیں اس طرح کے پیغام بھیجتے ہیں کہیں نہ کہ ان کو تائد اس معاملات میں حاصل ضرور ہوتی ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو جب بھی اس طرح کا کوئی پیغام آئے تو اسے بہت سیرف لینا چاہیے ہو سکتا ہے جس کے پیچھے کہیں نہ کہ کوئی ذات ہو جس نے اشارہ کیا ہو کہ آپ یہ کریں ورنہ مراجع کرام آپ طور سے اس طرح کے اعلانات نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں دہرا دوں سننے والوں کے لیے ساڑھے سات بجے لندن ٹائم کے حساب سے ساڑھے گیارہ بجے پاکستان ٹائم کے حساب سے کوشش کریں کہ ایک ہی وقت میں پڑھ لیں آگا صاحب کیا ہم اپنے ساڑھے گیارہ بجے ہی پڑھیں یہ تو اس میں نہیں لکھا اس میں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے وقت مطابق ساڑھے گیارہ بجے رات تو پھر ہم اپنے رات میں ہی پڑھے تو بہتر ہے ہاں اب دیکھ لیں مطلب کیونکہ ساڑھے سات بجے یہاں شب بھی نہیں مغرب بھی نہیں ہوتی نا ہاں تو ہم اپنے خیال سے رات میں پڑھیں مطلب ٹھیک ہے ہم ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ دورانا چاہوں گی کہ دعائے پرج الہی عظم البلاہ والی وہ پڑھیں سورہ الحم کی تلاوت کر کے بی بی نرجی سے خاتون کو ہدیہ کریں اور اس کے بعد اپنے وقت کے امام سے بات کریں دعا مانگیں اور ان سے یہی کریں کہ اس جو ہم نے پڑھا ہے اس عجر کے اس پہنے کے جو عجر ہے اس کے عوض میں ہماری اور ہماری نسلوں کی اور مومنات کو اس بیماری اس بلا سے محفوظ رکھ اور جو بیمار ہیں ان کو صحیح تک کلی عطا کر انشاءاللہ الہی آمین انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اسلام بھائی کو بھی یاد رکھے گا خدا ان کو مولا امام زمانہ کی صدقے میں شفاہ دے اور جو بھی ان کی بچیوں نے ذکر کیا ہے بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ کے نوحے پڑھے ہیں اس کے عوض میں امام زمانہ کو جب بی بیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ ضرور کرم کرتے ہیں اور انشاءاللہ خدمت لینی ہے تو ضرور کرم کریں گے اور پھر وہ خیریت سے واپس آئیں گے اپنے بچوں سے ملیں گے انشاءاللہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر ان کی بچیوں پر اور تمام مومنین پر ہم پر بھی بہرحال میں بہت عزیز رکھتا ہوں انشاءاللہ خدا سے دعا ہے اور تمام مومنین مومنات جو ابھی اللہ نگر کسی مرض میں کسی مصیبت میں اقتلائیں پروردگار امام زمانہ کے ظہور کے صدقے میں جیسے دنیا کے لوگ خوشیوں کے موقع پر قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ہیں تو تو دنیا کا مالک ہے اور بادشاہ ہے اور ایسا بادشاہ ہے جیسے خدا نے اختیار دیا ہے اپنے لطف و کرم سے سب کو شفاعت فرمان دے میرے مولا اور تاکہ لوگ مومنین خوشحال رہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے باجی کہ جو مومنین کو اللہ تعالق محمد زمانہ کی صدقے میں توفیق دے کی وہ احساس کریں کہ وقت قریب ہے احساس کریں کہ ہمیں گھر میں قید کیا گیا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کا مشورہ ہم گھر میں رہیں بہرا سے بچیں اور ان کے مشورے کو ماننا بھی چاہیے لیکن اگر گھر میں رہیں تو کیا کریں دوسروں کے لئے تو کوئی کام نہیں ہمارے تو کامی کام ہیں دعا پڑھیں نماز پڑھیں توبہ کریں قصیدے پڑھیں یہ جو حساد بغض غیبت خرافات سے اپنے کوئی شاید میں بات کر رہا تھا اپنے دوستوں سے تو وہ یہی کہہ رہے تھے یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک کوئی خدا اندعالم نے چاہا ہے کہ ظہور سے پہلے مومنین توبہ کر لیں لہذا گھر میں کسی بہانے سے مقید کر دیا ہے تو یہ فائدہ اٹھائیں اس کا اور فائملی سے ملیں بچوں سے ملیں اور دینداری کا ماحول اپنے گھر میں بنائیں اس لئے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ صرف و صرف دنیا کے طلبگار تھے جنہیں اپنے زندگی میں صرف منی میکر بنایا ہوا تھا آج دنیا میں کس طریقے پر کیا حشر ہو رہا ہے سب آپ لوگوں کے سامنے ہے تو گزارش یہ ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب لوگ ڈاؤن ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شب نیمہ شابان آگئی ہے اگرچہ ملال ہے کہ امام برگا نہیں کھلی ہے محفلے نہیں ہو رہی ہیں لیکن ٹھیک ہے خدا اندعالم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ میرا یہی سب سے گلارش اور یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ بروردگار غیبت کی یہ آخری شب برات قرار دے اور اگلی جب شب برات آئے تو ہمارے سامنے ہماری آنکھیں یوسف زہرہ فرزند فاطمہ کا دیدار کریں اور ہمارا قلب ان کے دیدار سے منور ہو جائے اور خدا اندعالم ان کے جان ساروں میں ان کے خدمت گزاروں میں ہمیں شامل فرمائے اور یہی دعا انشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں یہ خدا اندعالم کی جو مرضی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظہور کے علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں اور ہمارے مولا کا ظہور بہت قریب ہے اور خدا اندعالم ہماری غیبت کی مدت کو انشاءاللہ ختم ضرور کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ کوئی اور پیغام دینا چاہے پیغام سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بھی ہمیں ہماری بات کو سن رہے ہیں وہ غور سے سنیں کہ خدا اندعالم نے وبا سے نجات دینا ہے اور سب کے لئے دعا کریں کوئی ضرور سے اپنی کمڑے انسان کے لئے دعا کریں جو بھی انسان ہے جو بھی بے گناہ ہیں ان سب کے لئے دعا کریں لیکن گھر میں جب تک آپ موجود ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں ان سے وابستہ ہوں انہیں دین سکھائیں بڑے اخصوص کی بات یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں اور بلا وجہ کے باتیں کر کے ساہیہ نہ کریں میرے اخصطات کہتے ہیں کہ یہ وقت خداوند علم نے آپ کو دیا ہے اپنے کو ریویو کرنے کے لئے اپنا محاسبہ کرنے کے لئے ہم نے کتنا گناہ کیا ہے ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں چونکہ آنے والا وقت اس بیماری کے بعد سہلاب جانے کے بعد جو وقت آتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے آنے والا وقت ایسا نہ ہو کہ ہمیں رفت کی تنگیوں میں دوچار کر دے لہذا ابھی سے بیٹھ کر عامال کر لیں توبہ کر لیں استغفار کر لیں تاکہ خداوند علم اپنے لطف و کرم سے مومن مومنات کے لئے دنیا کو تنگ نہ کرے دنیا کو چھوٹی نہ کرے اور پریشان نہ ہو چونکہ جس طرح کی دنیا چل رہی تھی نومبر میں اس طرح کا واپس آنا بہرحال مشکل لگتا ہے لیکن اگر امام زمانہ چاہیں گے تو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ انہوں نے اب حفظ و امان میں رکھا ہے ہمیشہ انہوں نے نکالا ہے بلاؤں سے مسئیبتوں سے چونکہ ہمارا وارث موجود ہے ہمارا ہمارا وہ موجود ہے جو ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھنا ہے ہم بھول جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب بھی کسی سے ملاقات کی کہ تم ہمیں بھول جاتے ہو لیکن ہم تمہیں نہیں بھولتے چونکہ یہ تمہارا ظرف ہے اور یہ ہمارا ظرف ہے ہم اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولتے ہم اپنے چاہنے والوں کو کبھی نہیں بھولتے اور انہیں تو بھولتے ہی نہیں ہیں جو ہمیں نہیں بھولتے یعنی اگر ہمیں کوئی ہمارے فرج کی کوئی دعا کر رہا ہے آپ دیکھیں نا ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہماری اوقات کیا ہے کہ اگر ہم یہ سننے کہ ہمارا کوئی دوست ہے جو فلان جگہ بیٹھ کے میرے لئے دعا کر رہا ہے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں لیکن وہ ذات مبارک کہ جس کے در سے سخاوت چلی ہے جس کے در سے ولایت چلی ہے جس کے در سے عبادت چلی ہے وہ جب دیکھیں ایک شخص بیٹھ کر ہمارے فرج کی دعا کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں یاد نہیں کریں گے اور اگر امام نے ہمارے ابلوت فکرم کر دیا امام زمانہ نے یقین کریں کرتے ہیں میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے جمکران دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا امام زمانہ کی برکتوں کو مجھ سے دیکھیں اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے لوگ کی تقدیر بدلتے ہوئے دیکھا ہے خوابوں کے حوالے سے دیکھا ہے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے ہم نے ایسا نہیں ہے امام زمانہ اگر آپ انہیں توصل کریں گے وہ ضرور آپ کی مدد کرنے کے لئے آتے ہیں یا تو مدد کر دیتے ہیں یا مدد کروا دیتے ہیں یا راستے کھول دیتے ہیں لہٰذا میری تسبستہ گزاری شاہ کہ شب برات میں یقیناً آپ حلوہ بنائیں پوریاں بنائیں اچھے کھانے بنائیں اپنے گھر میں خوشیوں کا ماحول رکھیں گھر کو منور کریں آج کی شب میں خداوند عالم اپنی برکتوں گھر کو کھولتا ملائکہ نازل ہوتے ہیں بھا جی جس گھر میں بخپور جلتی ہے اور دعائے کمیل پڑھے تو اس گھر میں ملائکہ نازل کرتا ہے خداوند عالم گھر کو منور کریں ساری لائٹیں جلا دیں اور اس کے بعد بیٹھ کے نظر و نیاز کریں اچھا کھانا کھائیں اچھے کپڑے پہنیں اور اس کے بعد جب دس گارہ بجے کے بعد فرصت ہو تو بیٹھ کے عبادت کریں بیٹھ کے دعائیں پڑھیں ساری عبادت سارے لوگ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو جس سے بنے جو جس کو اچھا لگے وہ پڑھے مفاتل جنان میں ساری چیزیں موجود ہیں نیٹ پہ آپ کو ہمارے نیمہ شابان مل جائیں گے ایک بات یاد رکھئے گا وارڈ سپ اور میڈیا پہ بہت سے ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہوگی کوئی عمال آپ کو بتایا گیا اور جس کا وجود ہی نہ وراب کر رہے ہیں اور اس کا ثواب مل جائے لیکن اس کا برکت نہ ملے لہذا شبہ نیمہ شابان کی عمال میں مفاتل جنان ایک کتاب ہے جو بڑی موتبر ہے یا کوئی ایسی موتبر کتاب یا کوئی ایسا موتبر ذات یا ایسا کوئی موتبر شخص ہے جو آپ کو عمال بتا رہا ہے اسی کی بات پہ عمل کیجئے گا کیونکہ میڈیا میں بہت زیادہ فیک نیوزیں چلتی ہیں جس پر آپ نہ جائیں گے یا تو کوئی موتبر آدمی کہہ رہا ہو یا کوئی موتبر کتاب میں روایت ہو تو آپ اس پہ عمل کریں اور نہیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کچھ بھی دل نہیں چاہ رہا ہے مثال کے طور پر وہ لوگوں نے جاب کی ہوئی ہے گھر سے تھکے ہوئے ہیں تو آپ لے کر صرف استغفار کی تصویر پڑھیں اور اس کے بعد سات بار سورہ حمد پڑھ کے جناب انرجی سے خاتون کو حدیہ کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ امام زمانہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے اب آپ اگر ہمیں توفیر ٹھیک ہے امام زمانہ سے بات کریں جیسے اپنے باپ سے اپنے ماں سے بات کرتے ہیں وہ اسے بات کرنے کی شب ہے ان سے عیدی لینے کی شب ہے ان سے گفت لینے کی شب ہے جن کی بڑھے آتی ہیں وہ گفت دیا جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے پر ہمیں کچھ کھلاتے بھی ہیں کیک کٹ کے کھلاتے ہیں دیتے ہیں ہی نہیں دیتے ہیں چکانہ دیتے ہیں تو ہم کیا ان کو دے سکتے ہیں سوائے اس کی کچھ سامنے استغفار کریں توبہ کریں کہ اگر ناراض ہے ہماری گناہوں سے تو راضی ہو جائیں لیکن ان سے آج عیدی لینے کا وقت ہے ان سے آج مانگنے کا دن ہے کہ مولا آپ کی بڑھے ہیں اور ہم محروم رہ جائیں گے مولا آپ کی شبہ ولادت ہے اور ہم محروم رہ جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ ہمیں دیں اور یقین کریں اس بات کا کہ امام زمانہ سے توصل کرنے پر سب سے جلدی عطا ہوتا ہے ایسے غیب سے مدد کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں کہنا نہیں چاہتا ہوں بہت سے چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوں ہیں میں اس سے نہیں کہنا چاہتا ہوں چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں یہ باتیں کہیں لیکن یہ یقین کریں آپ خدا گواہ ہے کہ امام زمانہ مدد ضرور فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مدد فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مدد فرماتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کربلا کی زیارت کو جا رہے تھے فلائٹ جو ہے آپ دیکھیں ایران کا واقعہ ہے فلائٹ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ چھوٹنے والی تھی لیکن معلوم ہے کہ پائلٹ ہی نہیں آ رہا ہے پائلٹ ہی کہیں رک گیا ہے تو کوئی تھا جس نے پائلٹ کو روکا اور آپ کو جہاز تک پہنچایا کوئی تو ہے نا جو سرپرستی کر رہا ہے ہماری لہٰذا اس سرپرست سے جو زندہ ہے جو ہمارے سامنے ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اپنے گناہوں کی بنا پر لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے لہٰذا میری گزاری شتمہ ممناف سے کہ آج کی شب میں توبہ کریں غسل کریں اتر لگائیں نئے کپڑے پہنیں گھروں میں بخور جلائیں بخور نہیں ہے تو اگر بتی وغیرہ جلائیں خوشبو کریں اچھے کھانے بنائیں اسے رولوہ نہیں بریانی بنائیں جو چاہیں بنائیں اچھے کھانے بچوں کو کھلائیں اور اس کے بعد بیٹھ کر دعائیں ماں میں زمانہ پڑھیں اس کے بعد دعائیں پڑھیں کہ ماحول بنا اور پھر ماں میں زمانہ سے توصل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خدا کی مسئلہ اگر نہیں ہوگی تو ضرور ضرور آپ کو ملے گا کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور میرا یقین بھی اس کے اوپر ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی امواد کو یاد کیجئے گا سورہ فاتحہ پڑھئے گا آج کی سورہ فاتحہ میں ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ قلو اللہ اور سات بار سورہ انہا انزلنا پڑھ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو اپنے آبا و اجداد کو اگر شوہر پڑھ رہا ہے تو وہ اس طرح سے پڑھے پہلے سورہ حمد پڑھے تین بار سورہ قلو اللہ سات بار سورہ انہا انزلنا پڑھنے کے بعد کہے اگر اس کے والدین دنیا میں نہیں ہے والدہ والد میں ایک بھی دنیا میں نہیں ہے تو ہم نے اپنے والدین کو اپنے آبا و اجداد کو اپنی ماں کے آبا و اجداد کو اور اپنی بیوی کے آبا و اجداد کو حدیعہ کر دیا اہلِ بیت کے طفیل سے انشاءاللہ خدا و اندیعالم اس کو سیلِ رحم سمجھ کر آپ کے لئے رزق و روزی عزت و شرف کا دروازہ کھول دے گا امید ہے کہ ہمیں بھی آپ اس شب نیمہ شابان شب برات میں یاد رکھیں گے ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور ہماری فرابہن کو آپ حضرات دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ہماری زہرہ باجی کو اور جو بھی خدمت گزار ہیں اہلِ بیت ٹی وی کے ان کی بڑی خدمات ہیں آپ دیکھیں ان حالات میں بھی لوگ آپ کو پورام پہنچا رہے ہیں جو دنیا میں مومنین مومنات ہیں پریشانے حال ہیں علماء کے لئے مراجع کرام کے لئے اور ملت کے لئے اور پوری دنیا کے انسانیت کے لئے دعا کریں کہ پروردگار ان امراض سے ان وباؤں سے ہمیں اور تمام انسانوں کو اور آپ کے ملک کے لوگوں کو جو جہاں جس ملک میں رہ رہا ہے ان ملک کے افراد کو انشاءاللہ خدا وندعالم نجات عطا فرمائے اور پھر سے امام زمانہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ ہوں اور کربلا سونا رہے نجف سونا رہے کعبہ سونا رہے مسجد نبی سونی رہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے مولا ہم زندہ کیسے رہیں گے کہ جمکران سونا ہو مام رضا کا روضہ سونا ہو سامر راہ اور کازمین سونا ہو ایسا نہیں ہو سکتا مولا جناب زینب کا روضہ سونا ہو ریکویسٹ ہے میرے میں حکم کیا کروں میں تو مر جاؤں حکم نہ کروں لیکن ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے ایسا آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو شفا دے دیتے تھے جب معموم شفا دے سکتا ہے تو امام کیوں نہیں دے سکتا ہے لہذا آپ ہمیں شفا دیں اور اس بلا سے محفوظ کریں پھر کائنات کو اور یہ بھی تو آیا اگر امام زمان آپ سے پریاد ہے کہ مولا تنگ یہ رزق نہ آنے پائے ہمارے مومنین ہمارے مومنات کو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں پھیلائے نہیں اگر پھیلائے تو تیرے سامنے اور تیرے جت کے سامنے انشاءاللہ ہماری دعا ہے امام زمانہ ہمارے مومنین مومنات جہاں پہ دنیا میں اہلِ بیت کے جانے والے رہ رہے ہیں ان کی عزت و عبرو کو بچائے گا ان کی خودداریوں کو پامال نہیں ہونے دے گا ان کی غیب سے میرا مولا مدد فرمائے گا انشاءاللہ سب کی ہماری سب کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ اسی بیان کے ساتھ ہم آپ تمام مومن و مناس سے اجازت چاہتے ہیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا بالخصوص مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان کے لئے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے گا میری گزارش یہی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی پھر سے گزارش ہے کہ ہماری فرہ باجی کو جن کی بڑی خدمات ہیں بہت خدمات ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ محمد سمانہ کی نظر کرم ہماری بہن پر عزیز بہن پر ضرور ہوگی ان کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور جو جہاں مریض ہے جو بھی جیس طرح سے پریشانے حال ہے سب کو انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے التماس و دعا السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ سلامت رہیے مولا آپ کی بھی ہر مشکل آسان کریں اس رات کے صدقے سے بہت شکریہ کسی اور پرگرام میں ملاقات رہے گی سلامت رہیے مولا اس رات کو پانے کی ہم سب کو پربردگار توفیق عطا کریں اور میں سپیشل آپ سے گزارش کروں گی ہر شخص کے لیے دعا کیجئے گا کہ پربردگار ابھی مجھے میسیج آئے روکٹر طالب وارسی صاحب کا کہ ان کی بہن کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو ان کو مشین سے ہٹا کر کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح اپنے ہوش میں یعنی اپنے اس میں سنسز میں لے کر آئیں آپ سب لوگ دعا کیجئے سپیشلی ہمارے جو ہنے پیٹ ٹی وی کے ڈائریکٹرز بھی ہیں ان کی فیملی کے لیے ان کی بچوں کے لیے کیونکہ پاکر زیدی صاحب ہے زیرہ زیدی صاحب ہے انہوں نے کسی اس کو دیکھتے ہوئے اپنے تمام برکرز کو اور خود بساتے خود بھی روزانہ پیش کر رہی ہیں پرگرام سب کو دعا بھی یاد لکھیں کہ اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو جس طرح سے جہاں جہاں کوشش میں لگا ہوا ہے مولا اس کو اپنے حفظ ومان میں رکھے اس بابا سے اس بیماری سے محفوظ رکھے اور جو مبتلا ہو گئی ہیں ان کو تو بیماری کربرا کے سبکے سے صحت کو لیتا کرتے میرے مولا بہت دعاوں کی ضرورت ہے بہت میں نے میں جب بات کی میں نے جب بات کی روزانہ پیشاہ سے اور اسلم بھائی کی بیٹی سے تو دل ایسے ہوا کہ مولا اتنے مجبور تیرے چاہنے والے اور تو دیکھ رہا ہے اور تو مدد کر تیرے سے یہی چاہتے ہیں کہ مولا جو چلے گئے ہیں ان کے جوارے آئیں ماں میں جگہ دے اور جن کے جو دنیا میں ابھی سٹرگل کر رہے ہیں اپنی لائف کو بچانے کے لئے مولا تو ان کی مدد فرما اور ان کو ان کے بچوں کے پاس صحیح زندگی کے ساتھ واپر پیٹے آمین سوما آمین آج کی رات ہم سب کو بھی دعا میں شامل حال رکھے گی جیسے میں نے کہا ہمارے بھائی ہیں ابو ذر ہیں حسیب ہیں اور جو ہمارے جتنے پریزنٹرز ہیں عزمہ ہیں فاروق نظر بھائی ہیں موسفی بھائی ہیں بہت لوگ ہیں جو آپ کے لئے ان پروگرامز کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں اور وسیلہ بن رہے ہیں باقر زہدی صاحب ان کی فیملی اور آپ لوگ جو دیکھتے ہیں اور اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سلسلہ پروردگار اسی طرح جاری اور ساری رکھے دعا میں یاد رکھے گا کل انشاءاللہ مولا کی ولادت کے جشن کے ساتھ حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ